موسیقی اور آخر میں بات ہوگی کرکٹ کی چیئمن پی سی بی شہریار خان کہتے ہیں کہ بی سی سی آئی سے اب بات نہیں کریں گے موسیقی بولتا پاکستان میں خوش شام دید میں ہوں گمینے سیٹھی بلکل اور آپ ہم سے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com forward slash بولتا پاکستان one آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بولتا پی اے کے آئی ایس پی نسل صاحب آج ویسے مجھے اپنے ہی اس آرڈر پر تھوڑا سا ایک اتراز ہے اکثر آپ کو ہوتا ہے لیکن آج میں خود ہی کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آخری ٹوپک ہے نا کرکٹ والا وہ ایک ذرا پاپلر ٹوپک ہے ہمارا بولتا پاکستان ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ کہری کرکٹ پر بات کریں تو آج ہم ذرا کرکٹ پر بات کرنے پہلے دیکھو بھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے نہیں پلیز فرگوڈ سے کہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی بری کلیر کہ آپ کا اس پروگرام پہ میرے سے زیادہ حق ہے اور آپ اگر یہ سمجھتی ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں پاک بھارت اچھا بھائی میں آم نوٹ کوسنگ میں آب کی بات کو کوسنن نہیں کر رہا ہوں اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے پاکستان اور بھارت کے جو اس وقت کرکٹ کے حوالے سے خاص ہوں جو پاکستان بھارت کے تعلقات ہیں اس میں بھی کرکٹ کا ایک مطلب تعلق ہے تو ایک امپورٹن چیز ہے میرے خلال ہوتا نہیں ہے جب ظاہر ہے کہ لیکو گیمز بھی باز اوقات بہت کچھ کرتی ہیں کرکٹ ڈپلومسی بھی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں اب تو وہ کرکٹ وار ہو رہی ہے اب کرکٹ وار ہو رہی ہے تو بہت بات کوئی گیمیں صلاح کی طرف لے جاتی ہے جیسے امریکہ اور چین کے ترمیان اپننگ جو ہے وہ پنگ پانگ ڈپلومسی نے کی ہماری کسی زمانے میں کرکٹ ڈپلومسی ہوتی تھی لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کرکٹ پاکستان اور بھارت کے معاملات کو اور زیادہ خراب جی جی اور یہ بہت افسوسناک بات ہے تو اس پہ ہم بات اس پہ بالکل آپ کیجئے گا مجھے کوئی یعنی کرکٹ کے معاملات کا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے جذبات کا تو آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں وہ میں جذبات کا آپ کے ذریعے بھی اظہار سنوں گا اگر کالرز بھی اس معاملے میں بات کریں گے یقیناً میں بڑا اوپن اس معاملے میں کھلے ذہن کا آدمی ہوں صرف اگر اتنی اجازت دے تو کہ ابتدا میں صرف ایک ایک سیکمنٹ کے لیے میں جو ہوں سب سے زیادہ تھوڑا سا جو وریڈ ہوں یعنی میرے ذہن میں سوالات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا یہ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں جب ہر طرف این اے ایک سو بائیس کی دھوم ہو رہی تھی ورد ہو رہا تھا جو بھی آپ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا کہ میری دانسٹ میں یہ جو وزٹ ہے وزیر آزم پاکستان کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حوالوں سے یہ میک اور بریک بھی ہو جائے اسی حوالے سے میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ جب وزیر آزم لوٹ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر آدمی چیف صاحب بھی جائیں گے اور میں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر اکٹھے چلے جائیں کہ شاید پھر دیر ہو جائیں میں یہاں تک بھی کہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں دی گئی جو میں کل بھی تل ملا رہا تھا ماتم کر رہا تھا شور مچا رہا تھا کہ جناب آپ اپنی پسند کے ہی کو آٹھ تس صحافیوں کو خدا کا باستہ آن بورڈ لے کر جو معاملات جو ہمیں فیس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ پتا ہے تاکہ کچھ بات تو کر سکے انفارمڈ طریقے سے صحافی اور کل ہم نے بہت تفصیل سے اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتایا کہ کیسے ساری سٹوریز اس حوالے سے امریکی اخبار نویز جو انہیں بریک کر رہے ہیں ڈیویڈ اگنیشیس اور وہ ڈیویڈ سانگر کی بلکل اور بھی اور ان کا سک کا تاثر کچھ اس طرح کا تھا کہ جیسے یہ جو پاکستان کے وزیراعظم وہاں جائیں گے تو صرف اور صرف ایک موضوع ڈسکاس ہوگا وہ پاکستان کا نیوکلر پروگرام اور اس میں بھی خاص طور پر وقال ان کے وقال ان کے تشویش کہ پاکستان میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایٹمی ہتھیار جمع کر لیے ہیں اور ان کا کیا ہوگا اگر ان کی تعداد ایک واقول حد تک نکل گئی تو پھر پاکستان دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت بن جائے گی اور سب سے بڑھنے والی چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اہتھیارات ہوں گے تو ابھی تک جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈرسٹیننگ دی گئی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے اس تاثر کی نفی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے نجم اب ہمیں آگے یہاں سے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوں ہمارا سے تو اس کے بات ہی نہیں اس کے بعد پھر ایک بمشل چھوڑا جناب منیر اکرم صاحب نے وہ تو اس کے بعد سے جواب آئی ہماری وہ جی ایک پریس ریلیز کی صورت میں وزیراعظم کے ترجمان نے کہا مایوسیاں ٹا 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 ختم اب کل سے جو بات ہمارے ٹیلی ویجنوں پہ چل رہی ہے اور جس طرح پیش کی جا رہی ہے مجھے اس پہ اعتراض سے اعتراض مجھے یہ ہے کہ ایڈیٹنگ میں ہم ٹیلی ویجن میں جو آج کل جنرلزم کر رہے ہیں مجھے تو واقع طرح یعنی کہ میں اب مجھے یعنی پسینہ آنا شروع ہو گیا میں بار بار اپنے سے پوچھتا رہتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں صحافت کی ہے یا نہیں میں باقی طرح کے سوچ اتنے آپ کو لوگوں کی اپنی 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 اب تاثر جس طرح سے آ رہا ہے کہ کل سیکرٹری خارجہ جو ہیں پاکستان کے انہوں نے واشنگٹن میں اللہ اللہ عنہ کہا کہ ہاں اعتراف کیا ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی ہتھیار ہیں اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جراب یہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے خیال میں جو ہمارا ڈیٹیرنس کا لیول تھا ایک بڑا ایک نوائنسٹ ان کی لینگویج تھی لیکن ہم اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ فرس کرو اگر ایسے ہی کو فارمیشن بھارت کی یوں کر کے اکٹی ہوگی اور میں صرف بڑھیں گے ہم ٹک کر کے یوں دو پھینکنگ جو ختم ٹھیک میں آپ کو دیانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک مطلب ایسا نہیں بھارت فارمیشن کرے گا ہم اس کو تاثر کچھ اس طرح کا دے رہے ہیں اور مقصد اس کا یہ کہ شاید یہ ہوگا کہ وزیر یعنی سیکرٹی خارجہ صاحب کے اس بیان کے بعد پاکستان کی قوم جو ہے خوش ہو جائے گی فیل کود فیکٹر ہو جائے گا آت اسے انڈیا ذرا دیر سارے کو پٹا کے گئے نے ٹک 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 کر کے ٹک 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 ٹوٹر پیسی قسم کے تاثر ہو گئے تھے نوستان لوگوں کا جو ہے ریاکشن تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی مطلب تاثر یہ ملا لوگوں کو خدا کے لیے لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے یہ تاثر نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہماری ایک بہت موسر آرم فورسز ہیں بلکل ہم نے ماضی میں بھی جنگیں لڑی ہیں ہم کوئی اتنے بھی زیادہ گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمارا جس کو تھریش وڈ لیول کہتے ہیں کہ جی فورمیشن ہوئی وہ جیسی بڑے ہم نے کہا ڈو اور بھرزی اور ہم اپنا آرام سے سیدھیا بجانی شروع ہو گئے اس طرح نہیں ہے ٹک ہے ہمیں بریک لینی ہے نوستان صاحب ان کمام کے بارے میں میرے کوئی سوالات تھے لیکن آپ کو کرکٹ 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 تو میں چاہ کروں اگلے سیگمنٹ میں ہم کرکٹ بات کریں گے آپ کا ویوت نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہم بات کریں گے کرکٹ کی اوپر بھی اور جو نصف صاحب سوال اٹھا رہے تھے ان کو بھی کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اٹھائیں ہمارے ساتھ رہے گا جی اب بات ہو جائے کچھ کرکٹ کی بھی پاکستانیوں کے نصف صاحب جو دل ہیں وہ بہت دکھے میں اب 2008 سے کرکٹ سیریز کھیلنا چاہیے پاکستان انڈیا کے ساتھ مگر انڈیا والے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل کے ہی نہیں دیتے ہمارے ساتھ پہلے انہوں نے خود سسپینڈ کیے تعلقات پھر انہوں نے کہا چلیں کھیل لیں گے انہوں نے نجم سیٹی صاحب سے بھی کچھ ایسا وعدہ کیا ہے اٹھ سم پوائنٹ سیٹی صاحب جب پی سی بی میں تھے انہوں نے بھی بتایا اس کے بعد سے اب پھر ہمارے شہریار خان صاحب گئے اور مایوس ہو کے واپس آگئے اب مطلب کیا کریں ہم بھائی اس وعدہ مجھے تو کوئی خاص پتہ نہیں ہے لیکن مجھے جو ٹیلیویجن پر دیکھ کے لیکن پہلے میں ایک بات کر لوں کر لیں کہ آپ نے تو مجھے روکا تھا آپ کا جو ٹائم تھا پورا سیکمنٹ کھا گئے میاں صاحب آؤں اب وہ پہنچ گئے نا میں کیا کروں اب کیا کر سکتے ہیں مطلب میاں صاحب میرے خوش تھے آپ کے اب یہ کہ وہ جو میں پہلے سیکری صاحب کی بات کر رہا تھا اس سوالے سے مجھے خیال آیا کہ ان سے ہر طرح کے سوال گئے تھے اب ظاہر ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میرے بڑے ساتھی بیٹھے ہوں گے ان میں سے کوئی ریپورٹر ان سیکری صاحب سے یہ بھی پوچھ رہتا کہ صاحب ایک منیر اکرم صاحب ہوتے ہیں ان کا بتائیں انہوں نے کہا ہے کہ جان کیری نے یوں یوں کر کے شیشے پہ کھا تھا تو کنفرم یا ریجیٹ تو کروا لیتے ہیں میں نہیں اتنا تو سوال بنتا ہے بلکل بنتا ہے باہر آ رہا بڑی بات کی تھی انہوں نے خبر تھی وہ بتا ہے جان کیری گھنڈوں کی طرح کر رہا ہو اے نواز میں تن کرنا پہ ہوں یہ نہیں نہیں پوچھنا چاہیتا اکرم نے ریپورٹ کیا ہے بھائی تو وہ اس کو کوٹ کیا چلے جا رہے ہو تو سیکٹری سے بھی پوچھنوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے ایسے آپ یہ آ کے پھر آپ یہ کہ اگر یہ نہیں کہ اگر پرائیم مینسٹر صاحب سے کسی کا ہو گیا وہاں پہ ملاقات خیر ہے نہیں بات یہ ہے کہ مجھے جو کچھ تاثر اس طرح کا ملا ہے ابھی تک جو میں ٹیلویزن دیکھ کے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک خاص سیکشن ووکل سیکشن وہ سارا الزام جو ہے وہ شہریار صاحب پہ اور نجم صاحب پہ دے رہا ہے کہ جی وہ آپ گئے کیوں تھے ہاں جی ہی لوڑے گئے جو ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ وہ یہ اپنین بہت بہت آواز پہ کچھ سوانجے سے زیادہ نزلہ جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب سے اس لیے بھی ان پر بگر رہا ہے کیونکہ نجم صاحب طبیل مسئلہ یہ ہے نا وہ مختلف انہوں نے اپنے سو منی ہیٹس انہیں وہ کیر ٹیکر چیف منسٹر بھی بننا ہوتا ہے چیئرن پھر انہوں نے جنرلزم بھی کرنا ہوتا ہے پھر ان کی چڑیا ویڈیا نے بھی آنا ہوتا ہے تو وہ جیلیسی میلیسی ہوتی ہے اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم آج ٹیلیویین پر پروگرام کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ ہو رہے ہو تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑا سا کو ہوگی ہارٹ برننگ وغیرہ لیکن یہ بات سمجھتے ہوئے بھی کہ لوگوں کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے اسلام آباد سے اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں سلام علیکم جی اسلام علیکم فرمائیہ ہمیں یہ بتائیے آپ کے شعال میں جو شہریار صاحب ہیں انہیں جانا چاہیے تھا انڈیا جی شہریار صاحب کو تو انڈیا نہیں جانا چاہیے تھا میرا کوشٹن وزیراعظم کے دورہ سے متعلق ہے کوشٹن یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کا جو دورہ ہے وہ ٹیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جو بھی ریاکشن ہوگا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئندہ چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی تو میں نصر صاحب کا تفسرہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ تاثر ٹھیک ہے اس کا مطلب گورنمنٹ کے قائم رہنے یا نہ رہنے سے کوئی لنک بنتا ہے میرا نہیں خیال جی کہ وہ گورنمنٹ کے رہنے یا نہ رہنے کا کسی دورہ امریکہ سے فرق پڑتا ہے اس کے لیے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں امریکہ صاحب بہادر بہت خوش بھی ہو تو بعض اوقات چل چلاؤ کے واقعات آ جاتے ہیں آپ تو کہہ رہی تھی کہ ساری کونس کے آئیں آپ بڑی کر نہیں تھی لیکن نصر صاحب انہوں نے بھی کہا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے زکا شب صاحب کی تھی سابق جو چیئمنٹ سے پی اسی حوالے سے اسی حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے پھر ہم باپس آتے ہیں دکہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ شہریار خان صاحب انڈیا جو گئے یہاں پاکستان میں ان کو خاصا کرٹسائز کیا جا رہا ہے اس کی اوپر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شاید وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کا کیا خیال ہے جی بلکل میں سمجھنا ہوں کہ جانا ہو تو پوری پیاری کے ساتھ جانا چیئے ورنہ نہیں جانا چیئے لیکن شہریار صاحب بھی مجبور ہے کہ ان کے ساتھ وہ نجم سیٹی صاحب تشریف لے گئے جو کہ ایگزیکٹیو کمیٹی ایک نئی انہوں نے تشکیل دی تھی جس کے وہ چیئرمنٹ بنے اور جو پاورز ہیں چیئرمنٹ کے ساری ان کے پاس ہے اب شہریار صاحب تو میں دمی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اسی لائن پر وہ چلتے جا رہے ہیں سننے میں تو یہ آ رہا ہے شہریار خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلکہ دعوت آئی تھی بھارت کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے انہوں نے خود ان کو بلایا تھا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو انویٹیشن آئی تو پھر بھی آ جاتے ہیں نہیں آپ دیکھیں ابھی تو بی سی سی آئی نے بلکل ڈنائے کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہم نے کوئی ان کو بازابتہ دعوت نہیں دی نہ ہی ان کو ہم نے فارملی کوئیٹ کیا زاکہ صاحب یہ بتائیے سر کہ جو ہمارے امپائر تھے جو وہاں انڈیا سافت آفرکا کی سیریز میں امپائریں کر رہے تھے علیم ڈار صاحب ان کو جب تھریٹس آئی تو آئی سی سی نے انہوں نے ریکال کر لیا یہ آپ کے خیال میں آئی سی سی نے ٹھیک کیا جو آپ نے آئی سی سی کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے ہٹ کر اب لگتا ہے کہ یہ انڈین کرکٹ کانسل بان کی ہے کیونکہ جو انڈین کرکٹ بورٹ کے چیئرمن تھے وہ اس کے چیئرمن اب آئی سی سی کے ہیں اور جو چیز بھی ہوتی ہے وہ انڈیا کو تو کوئی اس کی تو بات کرنے نہیں جاتے اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ آئی سی سی کی بھی ناکامی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھارت کی جو جو گراؤنڈ ہیں جو بھارت کا جو محول ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آئندہ کوئی ٹی ٹوئنٹی آپ کا جو ورلڈ کپ ہونا چاہ رہا ہے وہ بھی وہاں پر کرنا نہ ممکن ہے ٹھیک تو بگر زکر صاحب آئی سی سی کے پریزیڈنٹ تو اس وقت ہمارے زہیر عباد صاحب ہیں ان سے ہم کوئی توقع نہ کریں یا کیا پریزیڈنٹ وہاں صرف فگر ہیڈ ہوتے ہیں یہ جو پاکستان کو پریزیڈنٹ شیب ملی ہے یہ تو میری ایفرٹ کی وجہ سے انہوں نے ایسی سی میں یہ مندور کیا تھا اور اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آج بھی میرا نام لکھا ہوا ہے کہ آج بھی ایسی سی سے فارغ ہو تو یہاں آج ہے ایسی سی کے پریزیڈنٹ بانجا ہے تو برنگ یہ ایک میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی ہم لے کرنا ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ نے کام جاتی دی لے کر آئے لیکن تو بی اپلیئر اور تو گو اور پرزیدنٹ پاکستان ایسی سی لیول ایسی سی پریزیڈنٹ اس میں فرق ہوتا ہے تو اس میں بندہ کو ایسا ہونا چاہیی تھا جس کا انگلینڈ کی یادو سے باہر کے جو جتنے جو گورے ہیں ان کے علاقوں میں جو ان کی جو بورز ہیں یا ان کے جو کرکٹ کے جو پاور کے جو کوریڈرز ہیں اس میں وہ کوئی انفلینچل ہوتے ہیں جی بی بی وہ بات یہ ہے کہ تقریباً اب ولی اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرح کی بات ہے اب زکاہ اشرف صاحب بھی میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں ٹھیک ہے بلکل جیسے نجم مجھے بہت پیار ہیں اچھا تو مطلب آپ تو پھر میں نہیں دونوں کے بارے میں آپ پیاری بات کریں میں اجتب ہی بات یہ کروں گا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شہر یار خان صاحب صرف ڈمی ہیں میں نے کہا نجم سیٹی صاحب چلا رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں یعنی کہ پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کون لیکن اوبجیکٹیو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو ادھر غصہ جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی کچھ وجوہات تھوڑی سی پولیٹیکل ہیں نجم صاحب کا پروفائل ہے اس کی کال ہے اس کی کال ہے نسل صاحب صاحب رہا ہے میں صرف ایک بات کا کال آپ ضرور لیجیے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں جا کے شہریہ آر خان صاحب پڑے ہی ایکسپیریئنس دبلومیٹ ہیں انہوں نے ہمیں انڈیا کا یہ جو پہلو تھا یہ بھی تو پوری دنیا کے سامنے آگیا تو وائی نہ اٹس ایڈپلومائٹک ٹیکٹیکٹس اس طرح بھی تو دیکھ لیں مطلب کہ ایڈپس پوز ہو گیا عام جس ہیں موسیقی 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 کے تعلقات کے اندر جس قسم کی خوستلٹی آ چکی ہے وہ کرکٹ نہیں ٹھیک کر سکتی اب کیا آئی ڈونٹ ٹھیک مطلب کرکٹ آئیس بریک بھی اب اس فقط نہیں کر سکتی یہ حالات نہیں ہیں نہیں میں آئی ڈونٹ ٹھیک سو نہیں لیکن جو لاجر ایشو زکاہ اشرف صاحب نے اٹھایا وہ یہ بھی ہے کہ مطلب اب انڈیا میں آگے ٹی ٹوئنٹی ورک اپ کا فیصلہ ہونا ہے وہ وہاں ہو سکیں گے میچز وغیرے پاکستان کے لیے بھی یہ حال ہے میں ایک بات کروں گا زکاہ اشرف صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا اگری کرتا ہوں دیکھئے زکاہ اشرف صاحب بیسیکلی انڈسٹریلسٹ آتی ہے وہ یہ پاؤنٹ پینی پینس کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا اگریمنٹ کروانا چاہیے تھا کہ جس میں وہ لکھ کے دیتے کہ اگر ہم اپنے ان سیریز کے وعدے پر کامیاب نہ ہوئے تو پھیل کیا ہو کمپنسیشن نسل صاحب ایک ماہدہ نہیں تھا ایم او یو تھا نسل صاحب ایک ماہدہ نہیں تھا ایم او یو تھا نا اس کی پھر حیثیت نہیں ہوتی زکاہ اشرف صاحب کی میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں نمبر واہ کہ لیگل ریپرکشن ہوتی تو یہ شاید نہ کر رہا تھا نمبر دو یہ کہ ان کی یہ بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ آپ جیسے زہیر عباس کو بیٹی ہے بھی ظاہر ہے وہ بڑے وہ عباس کرکٹر ہے مگر وہ ایڈمیسٹریٹر تو نہیں ہے دیکنی یہ ایڈمیسٹریٹر نہیں ہی نہیں اسی طرح شہری عار خان صاحب بنیادی طور پر ڈیپلومیٹ ہیں سی ہے وہ ایک ایڈمنیسٹریٹر ہے اس طرح کے نہیں ہے وہ جو منجمنٹ پلئر ہوتی اس لئے ان کو لگتا ہے کہ ناجم صاحب پر ساکتا ہے تو اگر فرس کی بھی کہ ہم نے آسٹریلیا مطلب یہ جیسے اب یہ امپائر کا واپس آنا یہ تقریباً ایسی بات ہے یا اسی سی کو کچھ کرنا چاہیے تھے کہ کوئی پاکستانی وہاں پر یونائیٹڈ نیشن کی کسی اسائنمنٹ میں ہو مثال کے طور پر وہ ریسرز کر رہا ہے جی ملے ری آئیر ایڈیکیشن میں بلکل ٹھیک تو اسے کہا جائے کہ جی آپ چلے جائیں ہاں کیوں کسی بلکل صحیح ہے ایسا ہی بات مگر نوسف صاحب آج میں نے ٹاپک سیلیکٹ کیا کرکٹ کا ہار فون کالز آ رہی وزیر آزم کی اوپر ایک پشاور سے کال ہے سنا ہے وہ پی ایم کے دور پر ہاتھ کرے جاتے سننے ہالو اسلام علیکم بہجان سر سلاوے جی کون ساں فرما رہے ہیں بھائی میں سر محمد بولنوں گل بار پی شاور سے جو رہا ہوں جی بھئی آجی جی سر میں ابھی تک ابھی میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب واشنگنٹن پہنچے ہیں بارا چیٹر جہاز میں بارا چیٹر جہاز میں بارا چیٹر جہاز میں مجھے بڑا افسوس ہو یہ ایک ایمی بل کا سربراہ ہے ایک بہت بڑی آرمی کا چیف بہت ہی جہاز میں چلے جاتے ہیں نہیں سر یہ بڑا رسکی تھا اس کے لئے ایسٹارٹک پوشن چھوٹا جہاز میں جانے چاہیے تھا اور یہ میڈیا پروپگرانڈا کرتا رہا آپ کا چینل شاید اس میں حامل نہیں تھا میں کیلئے میں ایک سیریر سیٹیزم اور مجھے بڑا افسوس ہوا نہیں سر مجھے آپ کی مجھے آپ کے concern کا یعنی آئی سوئر میں نے اس point of view سے نہیں دیکھا تھا آپ کا ظہر ہے concern ہے تو میں اس کو بالکل لیکن آپ ہی نے جیسے خود فرمایا کہ میڈیا میں ایک ہائیب بن جاتی ہے جبکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں کے سربراہ بھی جس طرح جاتے ہیں بہرحال ہم اس بحث میں نہیں ہو لچتے لیکن آپ نے جس point of view سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ باقی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اب میں کیا کروں لوگ وہ کرتے ہیں آپ جہاز پہ دیکھیں کال آگئی نہیں میاں صاحب کے دیکھیں جو جس پی ہے لوگوں کی مکس فیلنگز ہوتی ہیں اسی طرح میں اس میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ اس کے کرکٹ کے معاملے میں دیکھ رہا ہوں اس پہ بھی بہت مکس میں مجھے نہیں پتا نوستا سب زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے فیس بک اور ٹوٹر پہ ہم پون لگا تھے ہیں ابھی جیسے دیکھیں نا ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ جی ہونا چاہیے میں یہی تو مجھے خود سمجھتا ہوں کہ میں بھی خود کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے میں حالکہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے مگر ہونا چاہیے اس میں دیکھو میرے ذہن میں ایک بات ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کا روائیول اس صورت میں ہے میری دانس میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں پاکستان میں نت کہ میچ لاہور میں ہو رہا ہے میچ کراچی میں ہو رہا ہے میچ فیصلہ وات میں ہو رہا ہے میچ دیکوٹہ میں ہو رہا ہے میچ شاور میں ہو رہا ہے وہ میری پہچان ہے ٹھیک ہے بلکل لیکن اگر میں نے انڈیا کے ساتھ یو ای میں کھیلنا ہے یا یو ای کے یا وہ یو کے کے ساتھ یا سرد ایفریکہ کے ساتھ مگر دبائی میں میں نے دبائی میں کھیلنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں جا کے اگر موڈی صاحب نے تقریر کرنی ہے اور سارے اور پھر میں نے پیسے لینے میں تو میرا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ہاں میچ چاہتا ہوں کہ میرے ایک فیل گوڈ فیکٹر ہوگا لوگ کو بتاؤں کہ ہمارے آمن آگیا ہے ہم دوسروں کی ٹیموں کو ویلکم کہتے ہیں اور اس سے پھر جو ایک 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 شہر میں ہوتی ہے میرا تو وہی انٹرسٹ وہ ہے دیکھیں ان فورچنٹ ہے نا نوست صاحب کے یہ سب کچھ سیاست اور پولٹیکس اور یہ ریجنل سیچویشن کی نظر ہو گیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بچارے کو وی نیڈ منی ہمارے بورڈ کو کہ ہمارے لوگ آئیں یہاں کھینے ایک زمبابو آئی تو اتنے لوگ نکلے ہر کوئی پہنچا سلام علیکم جی ہلو سلام علیکم کراچیز بھائی کچھ پتنے کرکٹ پر بات کرنا چاہرے ہیں ہلو ہلو جی بھائی کون سا بات کر رہے ہیں جی پلیز کچھ کٹ پڑے دیں جی بھائی جی جی فرمایے فرمایے آپ آنے رہے ہیں جلدی سے مادہ وقت بھائیہ کم ہے ہم چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہم بھی سمجھے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھو پہلے مرکہ سے ہمارا جیئے گی ہو کے آیا اور اس کے بعد یہ جا رہا ہے آپس میں ہماری آرمی اور یہ جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہے آلو آچھا یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں نواز شریف شعب اور عسکری کے عادت چلیں جی بلکل بلکل سارے یہ بہت ضلیل کرے گا ملک کو نواز شریف آچھا چلیں نہیں کوئی بات نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ بہرحال ان کے بارے میں ہمارے جو بھی تحفظات ہو آپ کے ہو اس وقت جو وہ جہاز پر اترے ہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم کے طور پر واشنگٹن پر اترے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں یہی چاہوں گا کہ وہ ہماری نمائندگی پراپر طریقے سے کرے میری یہ امید ہے اور عام طور پر کبھی ایسے معاملات میں اکثر ہماری پیادتیں ہمیں لٹنا نہیں کیا کرتے ہیں مستد صاحب میں آئندہ کوئی ٹاپک سیلیکٹ نہیں کروں میں نے تو تیہ کر لیا کیونکہ آج تمام طرح فون جو آئے وہ وزیر آزم کے دورے کی اوپر آئے کرکٹ تو رہ گئی ہم نے بھی بال ایسے اتنی کیے سفید ٹائم بھی اپ ہو گیا مطلب کوئی اور اگر کالز آ بھی سکتی تھی تو اب نہیں آ سکتی لیکن کوئی بات نہیں یہ ایم شور کرکٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا اس پہ دوبارہ پھر بات کریں گے آج کے لیے اتنا خدا حافظ